موسیقی مسیح اسو کے زندہ اور پاک نامے آپ سب کی خدمت کے اسلام میں ہوں خدا من کا خادم پاسٹر یوزن سالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ آئے اپنے سر کو چکائیں اپنے کے من کریں دعا مابی ازلی عبدی وفدار خدا ہم ترے شکر گزار ہیں تری محبت کے لیے تری پیار کے لیے تیرے بیٹے یسو مسیح کے لیے ترہ شکر کرتے ہیں اور تو توفیق دیتا ہے کہ ہم ترہ کلام سیکھیں اس کے لیے ترہ شکر گزاریں مجھے فضل دے تاکہ میں تیرا کلام بیان کرسکوں آپ سائمین کے لیے برکت کا باعث بنے تیرا بات چھتا ہوں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا من کے سنسیح کے لیے خدا من کے زندہ اور پویتر کلام میں سے پالوس اصول کا پہلا خط ہے کرنٹس کی کلیسیہ کے نام پندرمہ باب اس کی آیت نمبر پچپن جو ہے میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں پالوس اصول کا پہلا خط ہے کرنٹس کی کلیسیہ کے نام اس کا پندرمہ باب اس کی آیت نمبر پچپن پاکلام میں لکھا ہے اے موت تیری فتح کہا رہی اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا خدا من کے پاکلام کے سب سے آج ہمیں بڑی 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 آمین آج ہم گفتگو کریں گے جس موضوع کے حوالے سے وہ ہے موت کی شکست اس خط کو جب ہم پڑھتے ہیں سٹارٹ ہی پندر باب کا ہے تو وہ یسو مسیح کی موت کی بات کرتا ہے رسول اس خط کے اندر اور وہ یسو مسیح کی موت کی خوشخبری زندہ ہونے کی خوشخبری یہ ساری وہ بات کرتا ہے کہ یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے اور تیسری یہاں پار ہمیں اس کے اندر جو بات ملتی ہے وہ تیسری آیت کے اندر ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہا اور دفنوہا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جینٹا تو یہ یہاں پار یسو مسیح کے زندہ ہونے کے حوالے سے گفتگو ہے اور پھر اسی کی بیسویں آیت بڑی فیمس ہے لیکن پھر واقعہ مسیح مردو میں سے جیتا ہے پورا چپٹر ہم پڑے تھے مردو کی قیامت کے حوالے سے بات ہے اور یسو مسیح کو بطور نمونہ یہاں پر وہ پیش کرتا ہے تو میں آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں موت کی شکست یہاں پار رسول کہتا ہے اے موت تری فتح کہاں رہے ہیں تیرا ڈنگ جو ہے وہ کہاں رہا ہے اور یہ آپ کو یسایہ نبی کی کتاب کے انظر مل جائے گا کہ ایک وقت موت کا خاتمہ وہ بات کرتا ہے موت کے خاتمے موت کی شکست تو یہاں پار یسو مسیح نے موت پر پتہ پائیے موت کو للکا رہا ہے دنیا کے پر جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو انسانوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو موت نہیں انسان نے یا تو جنوروں کو پرندوں کو پوتوں کو مخلوق میں سے کسی نہ کسی چیز کو موت دی ہے یا اس سے بائی چانس کوئی چیز جو ہے وہ موئی ہے لیکن یسو مسیح نے چیزوں کو خلق کیا ہے چیزوں کو زندہ کیا ہے چیزوں کو بنایا ہے اور موت یسو مسیح نے جس کو دی ہے وہ موت ہے یعنی یسو مسیح نے موت کو موت دی ہے یسو مسیح نے موت کو شکست دی ہے اور یسو مسیح نے اس کو شکست دی ہے اس کو موت دی ہے جس کو کوئی موت نہ دے سکا کیونکہ یسو مسیح کے بڑے ناموں میں سے ایک نام زندگی بھی ہے یوہدہ رسول کے انجیلی بیان میں آپ کو ملے گا گیاروے چپٹر کے اندر پچیسی آیت میں اس نے کہا قیامت اور زندگی میں تو ایک نام زندگی بھی ہے جتنے بھی انسان اس دنیا میں اندر آئے ہیں نمبر انسان ہو یا گم نام ہو سبی موت کا لگمہ بنے اور شہر خموشہ میں موجود ہیں سبی نے موت کو نگل لیا اور اس کے بعد موت نے ان کے لئے مو نہیں کھولا تو ان کو اگل دے یا چھوڑ ایکنی یسوسی کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں بار ہمیں ملا ہے کہ یہ ملتا ہے یہاں کہتا ہے موت تیرا ڈنگ کہا رہا اور جب ہم انجیل کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے یسوسی تیسرے روز جیتا اور یسوسی زندہ ہوا زندہ ہوا جی اٹھا اس نے موت پر فتح پائی موت پر غالب آیا ہر انسان گمنام ہو یا نمبر ہو طاقتوار ہو یا کمزور ہو کسی قوم اور قبیلے کا ہو موت کے آگے بھی بس اور موت کے موں میں چلا گیا اس کے بعد وہ نہیں لیکن یسوسی نے موت کو چیلنج کیا بلکہ اس نے پہلے ہی سرسولوں کو بتا دیا میں جی اٹھوں گا اور اس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتے ایک سکھلر رکھتا ہے کہ یسوسی جب آ رہے تھے شہر میں نائم شہر کی بیوہ کا لڑکہ مر گیا اور دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا موت کا اور زندگی کا موت نوجوان مر چکا تھا زندگی یسوسی ہے تو آمنہ سامنا ہوا موت اور زندگی کا ایک طرف سے وہ لوگ جنازے کو لے کے جا رہے ہیں دوسری طرف سے یسوسی آ رہے ہیں اور جب آمنہ سامنا ہوا تو یسوسی نے باتے کی ہیں موت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتے کی ہیں موت کی شکست ہوگی یسوسی جی موت کی شکست ہوگی اور وہ مردہ جی اٹھا موت ہار گئی لڑکا جی اٹھا یسوسی نے زندگی جب آمنہ سامنا ہوا لیکن جب ہم یسوسی کی موت کی بات کرتے یہاں پر بھی یسوسی نے موت کو شکست موت نکام ہوگئی ہے موت فیل ہوگئی ہے اس کا زور ختم ہوگیا اس کا یہاں پر مصنف کہتا ہے موت تیرا ڈنگ کہا رہا موت کا زور ختم ہوگیا موت کا ڈنگ جاتا رہا موت کا اختیار ختم ہوگیا موت فیل ہوگئی موت شکست ہوگئی یہ یسوسی ایسی ہسی ہے جس کا موت پر اختیار ہے جو موت پر بھی قدرت رکھتا ہے جس نے موت کو دندان شکر جواب دیا جس نے موت کو شکست دے دی اور فتح پائی وہ فاتح اجل ہے اور یقیناً یہ ہمارے لئے بائی سر سخر ہے میرے بھائیوں میری بہنوں امید کرتا ہوں کلام کے صاحب سے ہمیں برکت ملی ہوگی ہمیں میوس نہیں ہونا پریشا نہیں ہونا بلکہ عید پاشکہ کا میسج یہ ہے کہ ہمارا خدا مند فاتح خدا ہے اور ہمیں پتہ سے بڑھ کر وہ غلبہ دیتا ہے اس لئے ہمیں پریشان نہیں ہونا بلکہ ایک بڑی فتح عصیم کر رہے کلام کے سب سے خدا ہم سب کو بڑی برکت آمین مزید برکت پانے کے لئے آپ دیکھ تر لئے ورڈ پاک ٹی وی موسیقی